جی ہم سلسلہ جاری رکھیں گے مرزا صاحب کے دہریہ پنگ کے بارے میں یہ جو چار حضرات ویڈیوز اپنی بنا رہے ہیں ان کے ویڈیوز کے آخر کے اوپر یہ ایک کوٹیشنز دے رہے ہیں تذکرہ سے جس کے متعلق ہے کہ ہم تیرے متعلق ایسی باتوں کا نام و نشان نہیں چھوڑیں گے جن کا ذکر تیری رسوائی کا موجب ہو جس میں وہ تذکرہ کا حوالہ دیتے ہیں لیکن یہ در حقیقت رسالہ جو الوسیت ہے مرزا صاحب کی کتاب جو رغانک زائن کی جلد بیس کے اندر ہے یہ اس میں سے یہ ایکچولی ہے کوٹیشن جو انہوں نے تذکرہ میں سے دی ہوئی ہے اب اس میں آپ اندازہ کیجئے کہ یہ آخر میں وہاں پہ انہوں نے دو تین کوٹیشنز دی ہیں جو اس طرح ہے کہ ہم تیرے متعلق ایسی باتوں کا نام و نشان نہیں چھوڑیں گے جن کا ذکر تیری رسوائی کا موجب ہو اور تیری نصفت خدا کی میاد مقررہ تھوڑی رہ گئی ہے اور ہم ایسے تمام اطراز دور اور دفع کر دیں گے اور کچھ بھی ان میں سے باقی نہیں رکھیں گے جن کے بیان سے تیری رسوائی متلوب ہو Agora please keep in mind this Verse that Allah is promising Allah is revealing Allah is telling to Mirza Hula میں that look I want you to make sure that I will never leave anything which will destroy your name which will humiliate you I will never leave these kind of things which will give bad deeds about you okay yeah Then again I will say about that gentleman who always objections��es my English کہ یہ جو مرزا صاحب کی مقموٹیشن کر رہا ہوں کہ اللہ کہتا ہے کہ تیری رسوائی جو بیان سے تیری رسوائی مطلوب ہو ہم اس کو باقی نہیں رکھیں گے آگے چل کے پھر لکھتے ہیں اس جگہ یاد رہے کہ خدا تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ ہم تیری نسبت ایسے ذکر باقی نہیں چھوڑیں گے جو تیری رسوائی اور حد تک کا موجب ہو اس فکرہ کے دو معنی ہیں اول یہ کہ ایسے اترازات کو جو رسوائی کرنے کی نیت سے شائع کی جاتے ہیں ہم دور کر دیں گے اور ان اترازات کا نام و نشان نہیں رہے گا دوسرے یہ کہ ایسے شکایت کرنے والوں کو جو اپنی شرارتوں کو نہیں چھوڑتے اور بد ذکر سے باد نہیں آتے دنیا سے اٹھا لیں گے اور صفحہ ہستی سے مادوم کر دیں گے تب ان کے نابود ہونے کی وجہ سے ان کے بہہودہ اتراز بھی نابود ہو جائیں گے مرزا صاحب کے بارے میں یہ جو تھا کہ مادوم کر دیں گے ابھی تک زندہ یہ خود ایک نشان ہے یہ ایک نشان ہے کہ مرزا صاحب کی فیملی مرزا صاحب کی خود کتابیں سارا کچھ مرزا صاحب کی اس رسوائی اور بدنامی کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں کوئی مادوم نہیں ہوئی جو سب سے بڑا سورس ہے مرزا صاحب کی رسوائی کا سب سے بڑا سورس جو ہے وہ سیرت المہدی ہے سیرت المہدی کے اندر ہر وہ چیز لکھے ہوئی ہے جس میں مرزا صاحب کی رسوائی اور بدنامی کی وہ باتیں ہیں اور ان کے اپنے بیٹے کے حال سے یہ کہاں گئی بات اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس چیز کو نابود کر دیں گے مادوم کر دیں گے اور صفحہ ہستی سے مادوم کر دیں گے کہاں ہوئی صفحہ ہستی سے مادوم مرزا صاحب کی رسوائی ساتھ ساتھ چل رہی ہے آپ کے آج تک چل رہی ہے یہ جو آپ یہاں پہ باتیں کر رہے ہیں یہ بھی چیز چل رہی ہے یہ ہے یہ ہے وہ سمجھتے تھے مرزا غلامہ میں جو تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ یتنے یہ لوگ کر رہے ہیں شاید ان کے مرنے سے باتیں ختم ہو جائیں گی یہ ساتھ ہی چلے جائیں گے ان کے ذہن کے اندر اگر اس وقت مولوی محمد حسین بٹالوی مولوی سنا اللہ یا کوئی ایسے لوگ تھے تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ لوگ مر جائیں گے اور ساتھ میں باتیں بھی ختم ہو جائیں گی نہیں جائیں گی اگر مرزا صاحب کے اندر تو وہ یہ جان لیتے کہ نہیں دنیا کے اندر یہ واقعات جہاں یہ رہتے ہیں یہ ذکر جہاں یہ چلتے ہیں اب آپ خود اندازہ کر لیجئے کہ مرزا صاحب کی وزڈم کیا تھی مرزا صاحب کی اقل کیا تھی مرزا صاحب کی دانائی کیا تھی یہ فیصلہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں خود اب رسالہ الوسیت نکالیں الوسیت نکالیں روحانی خزائن کی جلد بیس اور صفحہ تین سو ایک اور دو نکالیں اور اس میں سے پڑھیں کہ جو اپنی شرارتوں کو نہیں چھوڑتے اور بعد ذکر سے بات نہیں آتے مطلب مرزا صاحب کا برائی کا ذکر کرنے سے بات نہیں آتے دنیا میں بندہ تو ہر ایک میں مرنا ہے ہر ایک مرتا ہے مرزا صاحب بھی مر گئے ہر بندہ مرے گا سوال یہ ہے کہ وہ جو ذکر تھا وہ جو باتیں تھی وہ تو آپ ہی موجود ہیں جسے وہ کہتے ہیں کہ اور صفحہ ہستی سے مادوم کر دیں گے تب ان کے نابود ہونے کی وجہ سے ان کے بہہودہ اعتراض بھی نابود ہو جائیں گے کون سا اعتراض نابود ہوا قاضی یار محمد نے یہ لکھا پنفلٹ کے مرزا صاحب نے اس کو بتایا کہ میں عورت ہوں اور اللہ تعالی نے مجھ سے رجولیت کی آپ اندازہ کیجئے کہ اس سے بڑی اور یہ جو چیزیں کہ مرزا صاحب کیا تھے کیا نہیں کرتے تھے اب اس ڈھاب کو تو اللہ نے زندہ رکھا ہوا ہے ابھی تک موجود ہے کاریان کے اندر جس کا کیچر لاکہ مرزا سلطان مرزا غلامیمت کے جسم پر ملا کرتے تھے دنیا کی کون سی چیز ہے جو باقی نہیں ہے اس وقت جو مرزا صاحب کی برائی کا ذکر ہر ساتھ ساتھ چلتا ہے آپ کی کتابیں اس کی گواہ ہیں سیرت المہدی ان کا بیٹا اس کا سب سے بڑا گواہ ہے تو یہ جو آپ نے اپنی ویڈیوز کے پیچھے لگایا ہو اس پر غور کیجئے اور مجھے بتائیے کہ کہاں نابود ہوئے کون نابود ہوا I will be waiting for your answer Thank you